آگ نے لڑکے کی شکل اختیار کر لی منقول ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ و حملہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام جنگل میں کسی آگ کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص جل رہا تھا آپ علیہ السلام اس آگ کو گھانے کے لیے پانی لائے تو اس آگ نے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا تو اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جینا و علیہ السلام رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب عز و جللہ ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لٹا دے تاکہ میں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھوں تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسرا لڑکا تھا مرد نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت پر گرفتار تھا شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعہ کی رات اس کے ساتھ بدفیرنی کی اور پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفیرنی کی ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا تم حلاق ہو جاؤ اللہ عزوج اللہ سے ٹرو میں نے اسے جواب میں کہا مجھے نہ اللہ عزوج اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے درتا ہوں پھر جب میں اور یہ نڑکا مر گئے تو اللہ تعالی نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا اب کبھی یہ آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا ہم اللہ عزوج اللہ کی اس کے غزق اور نار دوزق سے پناہ مغتے ہیں توبو ان اللہ استغفر اللہ